میرب کا مرتصم کو تھپڑ مارنا ہونا صرف تھپڑ بلکہ اس کے موں پر تھوک دینا کیا میرب ایسی ہی تھی میرب کو اس طرح کا کیوں دکھایا گیا جبکہ میرب ساری سازشوں سے واقف بھی تھی ڈراما سیریل تیری بین کی فورٹی سیکس اپیسوڈ نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دی ہیں رائٹر کو گالیاں دی جارہی ہے وہیں پر نہ صرف رائٹر بلکہ پورے پروڈکشن ہاؤس کو زلیل کیا جا رہا ہے مرتصم کے ساتھ جو کچھ حیاء نے کیا ان سب چیزوں سے واقف تھی میرب لیکن میرب نے اس طرح سے کیوں کیا کیوں مرتصم پر اتنا شک کیا اور پھر مرتصم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اس کے بعد ڈریکٹر نے کہا کہ مرتصم کا بدلہ لینا تو بندہ تھا کیا ڈریکٹر کہ یہ صرف چال ہے یا پھر شیطانی دماغ ہے آج کی اس ویڈیو میں تمام طرح سے پردہ اٹھائیں گے بتاتے چلے کہ ڈراما سیریل تیرے بن فورٹی سیکس اپیسوڈ کے بعد جیسے ہی فورٹی سیون اپیسوڈ کا پرومو دکھایا گیا تو ہر طرف حلچر مچ گئی سبھی ہی کہنے لگے کہ کیوں مرتصم کو جانور جیسا دکھایا گیا کیوں پہلے مرتصم کو آئیڈیل ہیرو اور اب مرتصم سے یہ جانور جیسا کام کروایا گیا کیا مرتصم اور میرب ہمیشہ سے دوسر سے الگ ہو جائیں گے اور میرب گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اب تو اوڈینس کا پریشر پروڈکشن ہاؤس پر بھی پڑھ چکا ہے حبداللہ قدوانے نے ٹویٹ کی ہے کہ سب اولی اپیسوڈ کا ویٹ کریں اور سب اپنے آپ سے نتیجہ خز نہ کریں وہی پر مرتصم نے یہ کہا ہے کہ بغیر دیکھیں کچھ بھی مجھے گالیاں نہ دیں لیکن عشنہ شاہ خاموش نہیں رہی عشنہ شاہ نے کہا کہ اگر اسی مطابق میں کچھ غلط کہتی کہ میرب کے ساتھ یہ سب کچھ ایک مرد نے کیا ہے تو سب مجھے برا بھلا کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لیکن یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار فورٹی سیون اپیسوڈ میں کیا ہوگا لیکن پرومو کو دیکھ کر تو یہ ہی لگتا ہے کہ میرب کے کردار کو تو ساتھ ساتھ برا کیا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ مرتصم کے کردار کو بھی برا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کیوں پہلے مرتصم کو ہیرو اور اب جانور جیسا دکھایا گیا ہے لیکن میرب ان سب چیزوں سے پہلے سے واقع تھی تو میرب نے ایسا کیوں کی